اسلام علیکم میں ہوں انیسو رحمان آپ دیکھ رہے ہیں انیس ڈسکوری چینل آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسیا کے اندر بھارتی پروجیکٹس ایک ایک کر کے ناکام ہو رہے ہیں پندرہ اگست دوہزار اکیس میں افغانستان میں بھارتی ہماری یافتہ حکومت ختم ہوئی صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اسی طرح تیرہ جولائیس بیس سو بائس میں سری ننکہ میں بھارت نواز حکومت کا خاتمہ ہوا صدر راجہ پکسا کولمبو چھوڑ کر بھارت فرار ہو گیا سترہ نومبر بیس سو تیس میں مالدی میں بھارت مخالف صدر محمد معیز کا حکومت میں قیام جس نے جنوری بیس سو چوبیس میں مودی سرکار کو سلعہ عام ذریعہ رسوا کیا پانچ اگست بیس سو چوبیس ڈھاکہ میں طلبہ نے بھارت نواز وزیر آزم حسینہ واجد کا تختہ اُلڑ دیا اور غدار ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی نیپال اور برما بیسے ہی بھارت حکومت کے سخت مخالف ہیں سارا ایک ممالک میں بھارت نواز تمام حکومتیں پلٹ چکی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارت بیسیکلی ایک دہشتگرد کنٹری ہے جو کہ اس خطے میں اپنی بدماشی اور اپنی ہیجیمونی قائم کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومتیں پلٹ کرواتا ہے لیکن پاکستان کی بہادر اور غیور آرمی کی وجہ سے پاکستان کی طرف وہ دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا اس کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی is professionally well equipped with modern technologies اور وہ پاکستان کی طرف بالکل آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا اور وہ انڈر ہینڈ ساشے کرنے کی پلینک کر رہا ہے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ مجیبو رحمان جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی اور اس کا مجسمہ گرہ جا رہا ہے اور اس کی بیٹی کیسے ملک چھوڑ کر بھاگی ہے اگر آرمی اس کا ساتھ اس وقت نہ دیتی تو طلبہ نے سٹوڈنٹس نے یا ان کی عوام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے اور پاکستان اس وقت اپنی بہادر افواج کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں سر اٹھا کر جی رہا ہے خدا حافظ